اسلام علیکم فرمز and welcome to my youtube چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوئن مارکٹ کے اپ کو اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کیسے اپنا پورٹفولیو جو اس کو منیج کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کیسے جو کرپٹو کے پورجیکٹس کو جان سکتے ہیں ان کی سٹڈی کر سکتے ہیں اور کیسے جو ایک اچھا جو ہے پورجیکٹ ڈول کا اس میں انویشمنٹ کر کے آپ پروفیٹ جو گین کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں مارکٹ کی پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ ٹیکنیکل انیلیسیز کی کلاسز جو سٹارٹ کرنے والے ہیں تو کوئن مارکٹ کیب جو بہت زیادہ یوز ہوگا اس کیس میں تو آپ کو کوئن مارکٹ کیب جو ہے وہ اچھی طرح آنا چاہیے اس کے اچھی پریکٹس آپ نے کرنی ہے بار بار اس پر جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے اس میں ڈیٹا جو ہے وہ اپنے چیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پھر پریڈکشن جو بنانے کی کوشش کرنی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چاہیے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر آپ کو پسند دائی گے تو اسے لائک کیجئے گا جی تو فرنز میں نے کوئن مارکٹ کیب ڈوٹ کوم کی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوا ہے اور کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنا پلیٹ فرم جو اپ ڈیٹ کی ہے اور یہ اس کا نیا انٹرفیس ہے تو یہاں جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو مین بتا دیتا ہوں جن کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس کی پریڈکشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ان کا ڈیٹا وغیرہ آپ کو مل جائے گا کسی بھی کوئن کا اور مزید جو ہے وہ آپ کا ہلپ مل جائے گی باقی آپ اس میں پریکٹیس کریں گے اس کو بار بار یوز کریں گے تو آپ کو اس کی باقی کی اپشنز بھی پاتا چل جائیں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خود کو یہاں لوگن کر لینا یہاں سائن اپ کا بٹن آپ نے سائن اپ کر کے اپنے آپ کو یہاں لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں آپ اپنا پورٹ فولیو بھی مینج کر سکتے ہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے آپ کو لوس ہو رہا ہے آپ کس وے میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو یہاں کرنے کے لیے یہاں واچ لسٹ کے ساتھ پورٹ فولیو کا اپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں جو ہے وہ آپ اپنا ایڈ نیو کے بٹن پر کلک کر کے یہاں اپنے ڈیفرنٹ کوئنز جو بھی اپنے لیئے ہیں صرف ان کی ویلیوز لکھتے نہیں ہے جیسے میں یہاں ایتھینیم کو سیلیکٹ کرتا ہوں وہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس کتنے ایتھینیم ہیں میں یہاں لکھتا ہوں میرے پاس آٹھ ایتھینیم ہیں وہ پوچھے گا کہ پرائس پر کوئن آپ نے کتنے پر خریدا تھا ٹھیک ہے بائی کا اپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے وہ کس ڈیٹ کو خریدا تھا وہ یہاں ڈیٹ آپ ڈال سکتے ہیں اور چینج ڈیٹ کر کے آپ ٹرانزیکشن کے ڈن پر فیٹ بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں آپ کی کتنی فیٹ جو ہے وہ لگی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایڈ ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں نوٹس لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے بائی ناس پر رکھا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے بائی ناس ایک چینج پر اس کو رکھا ہویا تو اس کو بائی کر لیے ایڈ ٹرانزیکشن کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو وہ یہاں آپ کے سامنے آ جائے گا ایتھینیم آپ نے ایتھینیم جو وہ لے کر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسی طرح مزید جو ہے وہ اس میں لکھو گی اپنا جو بھی کوئن آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ نہیں ہوں بٹن پر ایڈ کرتے جاؤ گے اور یہاں سرچ کر کے آپ ڈیفرنٹ کوئنز جو یہاں ایڈ کر سکتے ہیں بیک آ جاتے ہیں کوئن مارکٹ کیپ ڈاٹ کم پر تو یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ کافی لبی لسٹ جو ہے وہ کوئن کی نیچے آ رہی ہوتی ہے اور لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے یہاں ہائی لائٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا بٹن ہے آپ اس کے اوپر جب کلک کرو گے تو آپ کے سامنے تین جو ہے وہ ٹیبز آ جائیں گی ٹھیک ہے تین روز آ جائیں گی جس میں ایک ٹرینڈنگ کا اپشن ہے کہ جس میں ٹرینڈنگ کوئن جو چل رہا ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے سولانا بین بی اور کالاتا جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے اس کے بعد بیگسٹ گینرز جو ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مارکٹ کیپ اچیو کیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ یہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے ڈائس ہے کوسم ہے اور ایف ایکس ہے اس کے بعد رسینڈلی ایڈٹ جو کہ نیولی کوئن مارکٹ کیپ پر لسٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے بی بی یو ایس ڈی ٹی مینی یو ایس ڈی سی اور ٹی سی جی کوئن ٹو پائنٹ زیرو ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اب آ جاتی ہے باری نیچے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی کوئن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیسے لینی ہے اور آپ کو کیسے جو ہے پتہ چلے گا کہ اس کی جو ہے فیچر پریڈکشن کیسے ہو کیا ہو سکتی ہے کیٹیگریز میں آپ کو یہاں کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈی فائی پروجیکٹ آپ دیکھنا جاتے ہیں آپ کو یہاں ٹائپس مل جاتی ہیں اگر آپ ڈی فائی پر کلک کرو گے تو یہاں آپ کو جو ہے وہ ڈی فائی پروجیکٹ جو سارے نظر آ جائیں گے جو جو ڈی فائی کیٹیگری میں آ رہے ہوں گے اس کے بعد این ایف ٹی بیس پروجیکٹ جو ہوں گے وہ یہاں کس طرح نظر آ جائیں گے یہاں سے آپ جو ہے وہ جس پر بھی کلک کرو گے اس سے ملتے جو اس کے انڈر جو پروجیکٹ ہوں گے سارے آپ کو نظر آ جائیں گے اس کیٹیگری کے تو یہاں کرپٹو کرنسیز کے اوپر آپ سمپل کلک کر دیتے ہیں سارے کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں کوئن کا نام نظر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا سنبل نظر آ جاتا ہے جو کہ ایکسچینجز پر جب کوئن ہوتا ہے تو وہ آپ سنبل سے سرچ کرتے ہیں جیسے بیٹکوئن بیٹی سی ہے ایتھیریم ایٹی ایچ کارڈانو ایڈی ای ٹھیک ہے اس کے بعد پرائس لکھی ہوتی ہے جو کہ کرنس اس کی پرائس چل رہی ہوتی ہے بیٹکوئن اس وقت 47,766 ڈالر پر جو ہے وہ چل رہا 24 آور میں ٹریڈ جو ہے ٹریڈنگ پرسنٹے جو ہے وہ کیسے رہی ہے مائنس 1.3 پرسنٹ آیا ہے یعنی کہ یہ ڈاؤن ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں یہ پریویس جو ڈیٹ تھا اس سے نیچے ہے کل یہ 48,000 ڈالر پر ہوگا آج یہ 47,000 ڈالر سمتنگ پر ہے تو اس لئے اس نے بتایا کہ 1.7 پرسنٹ یہ نیچے آیا ہے اس کے بعد یہاں اگر آپ بات کر لیں 7 days کی تو وہ 7 days کا بتائے گا یہ والا week اور پچھلے والا week جو ہے وہ compare کر کے بتائے گا اس کا کیا جو ہے وہ صورتحال رہی ہے اس کے بعد market cap market cap ہوتا ہے کہ اس میں کتنے ڈالر کی investment جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے بعد volume جو ہے 24 hour کا volume یہاں شو کروا دیتا ہے 24 hour کے اندر کتنے ڈالر کی investment کی trade جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے اور اس کے بعد circulating supply circulating supply جو ہے بہت زیادہ effect کرتی ہے کسی بھی coin کے price کے لئے تو bitcoin کی جو ہے وہ 18.8 million جو ہے وہ circulating supply ہے اور market cap یہ ہے تو یہاں سے آپ اس کا estimate لگا سکتے ہیں کہ bitcoin کی یہ price جو ہے اتنی ہے تو double ہونے کے لئے اس کو کتنی جو ہے وہ market cap چاہیے ہوگی یا اس کو 1 لاکھ ڈالر تک جانے کے لئے کتنا جو ہے وہ investment زیادہ چاہیے ہوگی اس circulating supply پر تو آپ نے اگر کسی بھی coin کی value نکال نہیں ہے ابھی میں bitcoin کی نکالنا آپ کو بتا رہا ہوں market cap کو آپ نے لکھنا ہے پہلے اور اس کو divide کر دینا ہے circulating supply کے ساتھ یہاں میں نے market اس کا cap جو ہے وہ لکھ دیا یہاں اور اس کے بعد circulating supply کو کرتے ہو اس کو divide کر دیا ہے divide کرنے کے بعد جو figure آئی ہے وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 47831 ٹھیک ہے تو اس کے قریب قریب جو ہے یہ value آئی ہے تو اسی طرح جو ہے کیونکہ ابھی value جو ہے up and down ہو رہی ہے تو اسی لئے جو ہے وہ یہ والی value آئی ہے تو اسی طرح کسی بھی coin کی value اگر آپ یہاں سے دیکھنا چاہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اگر اس کا ایک لاکھ ڈالر کے لیے جانا ہو تو اس کو almost 2 trillion جو ہے وہ 2 trillion ڈالر کی investment almost اس کے قریب قریب اس کو چاہیے تو پھر جو ہے وہ bitcoin جو ہے وہ 100 ڈالر کے قریب چاہے گا اس طرح آپ detail کے اندر آپ نے کسی coin کو study کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہاں جو ہے وہ آپ کی example لے لیتا ہوں جیسے سولانا جب بھی top پر جا رہا ہے تو آپ سولانا کی میں example لے لیتا ہوں اس کو آپ click کرو گے تو یہاں آپ کو یہ سولانا project کی جتنی بھی information آپ کو یہاں مل جائے گی یہاں آپ دیکھیں گے تو solana.com اس کی website آپ کو مل جاتی ہے explorer سولانا کا explorer آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد community آپ اس کو جو ہے وہ twitter پر reddit اس کا جو ہوگا وہ forum اس کا ہوگا وہ آپ جا کر اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور ان کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں ان کی community کے بارے میں آپ جان سکتے ہو اس کے بعد آپ ان کے telegram کو discord channel کو جو ہے وہ آپ join کر سکتے ہو source code کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں یہاں github کا بھی آپ کو جو ہے information دی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو white paper بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں اس کی price اس کے بعد btc کے اندر اس کی percentage کتنی movement آئی ہے theorem کے اندر کتنی movement آئی ہے وہ اور اس کے بعد market cap یہاں آپ کو بتا چل جاتا ہے کتنا ہے dually field market cap یہاں آپ کو بتا چل جاتا ہے کتنا ہے اور volume 24 hour کے اندر جو ہے وہ کتنا رہا ہے پچھلے دن کے مقابلے میں آج جو ہے وہ 23% grow کیا یہ circulating supply جو ہے اس کی کتنی ہے maximum supplies کی ابھی یہاں نہیں لکھی ہوئی لیکن circulating supply جو یہاں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں نیچے آ جائیں تو یہاں سولانا کا چارٹ بھی available ہے یہاں سے آپ اس کو analyze کر سکتے ہو trading view کا چارٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے market cap کی طرف سے بھی آپ کو مل جاتا ہے تھوڑا سا نیچے آ جائیں کہ تو یہاں آپ کو جو ہے وہ سولانا کی price static sticks جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ بتا رہا ہے سولانا کی price اتنی ہے 102$ اور price change 24 hour میں 10$ کا price change آیا ہے اس کے بعد 24 hour میں کتنا اس کا low لگا اور کتنا اس کا high لگا وہ آپ کو یہاں نظر آ جاتا ہے trading volume کتنا ہوا 24 hour کے اندر وہ یہاں آپ کو نظر آ جاتا ہے اس طرح آپ نیچے آجیں تو اس کا all time high all time low 30 days low 30 days high اس طرح کہ وہ ساری figures آپ کو یہاں مل جاتی ہیں اور آپ یہاں سے جو اس کو دیکھ سکتے ہیں نیچے آئیں گو تو یہاں آپ کی left side پر جو یہاں انہوں نے اپنی ساری details وہ بھی لکھ کر بتائی ہوئی ہیں کہ سولانا کیا ہے سولانا اور کیوں یہ سارا ایک article جو آپ ریڈ اؤٹ بھی کر سکتے ہو کب یہ launch ہو کیا اس کے سیچویشن نہیں ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے تو یہاں سولانا market سے لکھ ہوئی سی آل market پر کلک کریں گے تو آپ مزید مارک نظر آ جائیں گے اس کے بعد فیوچر میں ٹریڈنگ کے لئے کون 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 سی آفر کر رہی سولانا وہ یہاں دیکھنے کو مل جائے گی تو یہاں سے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں تو سمجھ آگی ہوں کہ کوئن سپلائی جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ سپلائی کم ہو اور اس میں مارک کپ زیادہ ہو تو اس میں جو پرائس بہت زیادہ آتا ہے اور بہت زیادہ جلدی کوئن اپنے ہائر ہائی بناتا ہے اور روٹن ہائی زیادہ اس میں پرائس بڑھتی جاتی ہے تو جو گین کر سکتے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ہم جو سب چیزوں کو کبر کریں گے اپنا خیال رکھے گے گرون کا خیال رکھے گے ملتے نشوڑی میں اللہ حافظ